دور قدیم میں انسان اشیاء کو کاٹنے کے لیے پتھر لکڑی اور خات کا استعمال کرتے تھے لیکن جون جون انسانی تہذیب نے ترقی کی دون دون انسان نے اپنی آسانی کے لیے نئی نئی اجادات کی اور تیر تلوار اور بھالے تیار ہوئے جو میدان جنگ میں دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتے تھے کٹلری کی سنت کا آغاز بھی شاید اسی طرح ہوا پاکستان کے شہر وزیر آباد کو دنیا بر میں کٹلری مسنوات کی تیاری کے حوالے سے خاص مقام حاصل ہے وزیر آباد میں یہ سنت کس طرح کام کر رہی ہے اور یہاں کیا کیا تیار ہوتا ہے اور کن کن ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں وزیر آباد سے نمائد ایس پی ای نیوز کامران کی یہ ریپورٹ وزیر آباد شہر میں اس وقت کٹلری مسنوات کی کم و بیش اڑائی سو سے تین سو چھوٹے بڑے کارخانیں کام کر رہی ہیں جہاں پر چھوری کانٹے چاکو سے لے کر جدید سٹائل کی تلواریں بھی تیار ہوتی ہیں دو ہزار ایک کے بعد چائنہ کی مسنوات نے وزیر آباد کی سنت کو دچکہ لگایا لیکن پھر مقامی سنتکاروں نے اس کا کیسے مقابلہ کیا؟ اس حوالے سے گفتگو کرتے مقامی سنتکار نے بتایا اس سنت کی وجہ سے وزیر آباد اور گردنوا کے ہزاروں لوگ اپنا روزگار کم آ رہی ہیں ہمیں بتایا کہ آپ کسی دیر سے یہ کام کار رہے ہیں تقریباً سات 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 تیسولیہ آپ بناتے ہیں کیونکہ کتنی تدار ہے؟ تقریباً دو تین سو جتنی کونکی کے ساتھ سے آپ سے جتنی ضد ہو کتنی بناو رہے ہیں کیا کیا بناتے ہیں؟ چھوریہں چاکو اس کے علاوہ آبادی ہزارارہ بڑا ہے تیسولیہ آپ جو تیسلیہ بناتے ہیں جو چھوڑی جاگو آپ دا رہے ہیں اس سے آپ کیا مطفیق ہیں یہ الحمدللہ چھے سات سال ہوگی سی بیل میں جا رہے ہیں تو سکی ہے آپ کی سیلری جتنی ہے سیلری تقریبا کی سدا ہے اور آپ کیا پگام دینا چاہیے ہیں یہ پگام در یام تیسلیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ پڑے لکھیں اپنی میند کر کے اپنے کام کریں ایکسپور کریں ہماری طرح آنا ہو وزیر آباد میں تیار ہونے والے کٹلری کا سامان پورے پاکستان سمیت یورپ، سعودی عرب، دوبئی، ملیشیا، کینیڈا، اسٹریلیا، جاپان، اٹلی، سپین سمیت چین میں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے ہم نے دوزہ آرٹ میں فارن ایٹرپائیز کی بنیاد رکھی تھی اور ہمیں تقریباً بارہ تیرہ سال ہو گئے ہیں ہم سپیڈ میں تو الحمدللہ بہت زیادہ ہم نے بھی اب کام کو ایکسپینڈ ڈالی ہے میرا کہل ہے کہ اب اوٹ چھ سے سات اوٹوں میں اپمان سطلائی دے رہے ہیں سٹار میں ام نے ایک منٹ سے سٹار کیا تھا لیکن اب چھ سات اوٹوں میں سطلائی دے رہے ہیں سیر آباد میں فیکٹریز اب اوٹ ہیں تو تین سو فیکٹریز ہیں چھوٹی چھوٹی سمال انڈسٹری جو کام کر رہی ہیں اور پورے ورڈ کو سطلائی کر رہے ہیں سٹرن واسٹرز میں لیکن اگر اس میں گولمنٹ تھوڑا سا فیور دے انڈسٹری کو اور تھوڑا سا بارتوک کریں سپیشلی انٹرنیٹ کے حالے سے جو ہماری آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں کچھ سا ہوتے اس طرح کیلے آن لائن سیلن کے لیے تو اس میں بہت زیادہ مدید ترکی ہو سکتا ہے وزیرہ باک کی اوام ہے ان کو آپ کیا پرگام دینا چاہیے وزیرہ باک کی اوام کو تو یہی پرگام ہے کہ مدید اس میں قوالٹی بنائیں کٹلری کی سنت سے وبستہ کار خانہ داروں اور ماہر کارکروں کی اگر حکومتی سطح پر سرپرستی کی جائے تو بلا شبہ سنت ملکی معیشت کے استحقام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے کامران س بی آئی نیوز وزیر آباد کیڈنی سنٹر گجرات پاکستان کا واحد ادارہ جہاں دو ہزار سولہ سے مستحق مریضوں کی ڈالائسز بلکل فری کیا جا رہی ہیں کیڈنی سنٹر گجرات مستحق افراد کی خدمت میں ایک قدم اور آگے گردے اور مسانے کی پتھری کے علاج کے لیے لیتھو پرپسی مشین کا آغاز ہو گیا ماہر یورالوجسٹ کی زیرہ نگرانی مستحق مریضوں کا علاج بلکل فری کیا جائے گا جبکہ غیر مستحق مریضوں کے لیے یہ مہنگا علاج انتہائی کم اور مناسب قیمت پر کیا جائے گا جدید روین لیبارٹی کی سہولت کے ساتھ یہ ادارہ آپ کے تعامل سے چلتا ہے مستحق مریضوں کے علاج کے لیے اپنے اتیاد اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں یا آن لائن بیجیں آپ کے گردوں کی حفاظت ہماری ترجی کیڈنی سینٹر گجرات سرکولر روڈ پرنس چوک گجرات ٹیل فن نمبر 053-351-0100